آچاریہ چانک نے اپنی نیتی شاستر میں پتی پتنی کے لیے بہت مہتپون باتیں بتائیں اس میں پتی پتنی کے چرت کی خاصیتیں ان کی اچھائی برائی شادی شدہ جندگی پر ہونے والے اثر کے بارے میں بتایا ہے پتنی یدی لالچی ہو اور لالچ کے لیے روج گھر میں کلہ کرے تو ایسی مہیلہ کو سنتشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسی مہیلہ کو کبیر کا خجانہ بھی مل جائے تو شانت نہیں رہتی نہ ہی ایسی مہیلہ دان پن کرتی ہیں ایسی مہیلہ جن کا آچران اچھا نہ ہو جن کے پرپرش سے سمبند ہو ایسی پتنی کے لیے اس کا پتی سب سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے ایسی پتنی کی نہ کیول سواج میں بدنامی ہوتی ہے بلکہ اس کے قارن پورے پریوار کی بدنامی اور مان سمان ختم ہوتا ہے یدی پتنی پتی پتنی برے کام کریں نشے کی لطف کا شکار ہوں فضول خرچی کرتے ہیں تو اس کا برا اثر پورے پریوار پر پڑتا ہے پتی پتنی کی برائیوں کا اثر ایک دوسرے کے جیون پر ہوتا ہے مرک ویقتی کو سمجھانا ناممکن ہے مرک پتنی کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے ایسی مرک مہیلہ کو گیانی پتی مل جائے اور اچھی باتیں بتائے تو اسے اپنا دشمن لگتا ہے ایسی مہیلہ کو گیان کی باتیں سننا راست نہیں آتا پھر چاہے وہ اس کا پتی ہی کیوں نہ ہو